اسلام علیکم برحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن ایک شخصیت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کامران صحیح ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں سیکٹری ڈسٹرک بار ایسوسییشن فیصل آباد چودری خرم اعجاز قاہلوں صاحب سے آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سر کیسے ہیں آپ خیریہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہم اتنا وقت دیا جزاک اللہ میں بھی شکر گزاروں آپ کا گفتگوک آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے چند بنیادی معلومات آپ سے لینا چاہوں گا تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کہاں پر گزری یعنی کہ آپ کا پیدائش کہاں کی اور سکولنگ کہاں کی پیدائش جی فیصلہ باد سی اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ زلہ نارو وال وہاں پہ بھٹی کال وہاں وہ گاؤں ہے جی ہمارا لیکن عرصہ تقریباً 35-40 سال سے فیصلہ باد میں مقیم ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب تو ہم فیصلہ باد کی ہیں صحیح اچھا اب آپ وکیل بن چکے ہیں ماشاءاللہ بلکہ سیکریٹری بن گئے ڈی بی اے کے تو کیا یہ آپ کا ذاتی شوق تھا وکیل بننا یا پھر کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس حوالے سے یہ بسیکلی موٹیویشن ہے جی اللہ تعالیٰ دادابو کو جنرل فردوس میں جگہ تھا فرمایا جی دادابو کی موٹیویشن تھی ان کا شوق تھا کہ میلی اولاد میں سے کوئی آگے اس وقالت کو جوائن کرے وہ خود بھی وکیل تھے ان کے ماشاءاللہ تین بھائی تھے وہ بھی وکیل تھے اس پروفیشن سے بڑا پرانا تلوک ہے لیکن آگے جو تھا دادابو کے بھائیوں میں سے ان کے بعد کہلیں کوئی لائر جو تھا وہ نہیں تھا تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ اس پروفیشن کو کوئی کنٹینیو رکھے جائے صحیح تو ان کی شوق کی تکمیل کے لیے کہلیں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے چنا اور اب ہم وقالت میں ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی خاص ححمت کی اور اس وقت سیکرٹری ڈی بی اے فیصلہ با دیں ماشاءاللہ تو یعنی کہ آپ کے یہ خاندانی طور پر جو ہے آپ کی وراست میں آ رہی تھی وقالت تو آپ کے دادا جان یہ چاہتے تھے آپ وکیل بنے جی الحمدللہ تو کیا خود بھی آپ کا انٹرسٹ تھا وقالت میں یعنی وکیل بننا چاہتے تھے یا صرف دادا کا خواب پورا کرنے کے لیے وکیل بن گئے دیکھیں جی اس پروفیشن میں آنے سے پہلے آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ کیسا ایکسپیلینس ہے اور وقالت میں بیسکلی کیا کام ہے اور کس طرح کرنا ہے لیکن الحمدللہ جب اس پروفیشن کو جائن ان کی ہے جی تو تب پتا چلا ہے کہ یہ کتنا بڑا پروفیشن ہے اور پروفیشن آف لورز اس کو کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں کتنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پروفیشن میں جتنی عزت اور نیک نامی رکھی ہے شاید وہ کسی اور پروفیشن میں رکھی ہے صحیح اچھا اس پروفیشن کے بارے میں وقالا کے بارے میں جو آج کل امج ہے یعنی کہ کہتے ہیں کہ عوام کا یہ تاثر ہے بلکہ خواست کا بھی یہ تاثر ہے کہ یار یہ جو وکیل لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کوئی عدب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ اس کو مانتے ہیں یا رد کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں جی بلکل دیکھیں عدب ایک ایسی چیز ہے اس کا کسی پروفیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایک بسکلی آپ کی اپنی موٹیویشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے اور کوئی بھی پرسنلٹی اس کا عدبی ذوق اور اس کی انڈویجوال تھوٹس اور اس کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے جس کو لے کے وہ آگے چلتا ہے تو ہمارے پرفیشن میں بھی الحمدللہ کئی ایسے نامی گرامی وقلہ عذرات گزرے ہیں جن کا عدب کے ساتھ کافی تعلق تھا اور کافی پذیر آئی بھی انہوں نے حاصل کی تو اس چیز کو میں بالکل رد کروں گا کہ وقلہ کا عدب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں وقلہ بھی عدبی شخصیات ہیں وقالت کا آغاز کب سے کیا آپ نے ہے پروپر وقالت کا آغاز جی سن دوزار گیارہ سے اور لاو جو تھا وہ میرا دوزار پانچ سے آٹھ کا سیشن تھا اس میں کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد کہہ لیں کہ سی ایسے کی ٹیمٹس جو تھی وہ لیں الحمدللہ نہیں کلیر ہوا تو اس کے بعد سے پروفیشن میں آنے اوکے کہ آپ نے اس پر بھی الحمدللہ کہا ہے ورنہ سی ایسے سے ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ اگر انویسٹ کریں اپنی انرڈیز کو تو بعد میں بہت مایوس ہو جاتے ہیں اب بلکل اور بعض وقت تو وہ سیو سائٹ تک چلے جاتے ہیں درست بات ہے تو خیر ڈسٹرک بار اسوسییشن اس کا کیا مقصد ہے دیکھیں ڈسٹرک بار اسوسییشن فیصلہ باد کی طرح کہہ لیں کہ ہر ڈسٹرک میں ایک بار اسوسییشن وقلہ کی وقجسٹ کرتی ہے فیصلہ باد کو ایک خصوصی عزاز جو حاصل ہے وہ یہ ہے جی کہ ڈسٹرک بار اندی پاکستان اور پنجاب کی سیکنڈ لارجس بار ہے یہاں پہ الحمدللہ بطور سیکٹری اپنے افرائز کا سر انجام دینا ایک میں سمجھوں گا خصوصی اونر ہے جس کے لئے شاید ہم اس قابل بھی نہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خصوصی یہ انام دیا ہے اس کی رحمت ہے جی ٹھیک ہے اچھا اگر بات کی جائے اس کے دارہ کار کی تو تو کیا یہ وکیلوں کے لئے کام کرتی ہے اور اگر ہاں تو پھر کیا کام ہے ایسے یعنی کہ ان کے مفادات جو ہیں اس سے کیا جڑے ہوئے ہیں یا پھر کیا ان کی ویل فیر ہے وہ کلا کی جو بار اسوسیشن کا مقصد بیسکلی پوچھنے کا یہ تھا کہ کام کیا کرتی ہے دیکھیں جو بار کسی بھی ڈسٹرک کی ہو تصیل کی ہو اس کا جو پرائمیرلی فنکشن ہے وہ دیفنیٹلی ویل فیر آف دی لائرز کمیونٹی ہے ان کے کہلیں کہ لائرز کے مسائل کو جاگر کرنا ان کو ریپریزنٹ کرنا اور بینگ ریپریزنٹیٹ آف دی بار میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے جو مین گول ہے ہمارا وہ بینچ اور بار کے درمیان جو تلقات ہیں ان کو اچھے طریقے سے منٹین رکھنا یہ سب سے ضروری اور اہم اقصد ہے اس کا تو باقی کسی بھی وکیل کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے دیفنیٹلی اس نے پہلے اپنے بار سے اور اپنے ریپریزنٹیٹیو سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور بینگ ریپریزنٹیٹیو ہم یہ کوشش کرتے ہیں میکسیمم کہ کسی بھی لائر کا اگر کوئی بھی جنمن اس کو پرابلم درپیش ہے تو اس کو فیل فور حل کروایا جائے اچھے اگر بالفرض عوام میں سے کسی کو کسی لائر سے آپ کی اسوسیشن کے لائر سے شکایت ہو تو کیا وہ آپ کے آفیس آ سکتا ہے؟ جی دیفنیٹلی بالکل وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کو اگر کسی بھی وکیل سے کوئی پرابلم ہے تو وہ دیفنیٹلی بار میں بھی درخواست دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب بار جو ہماری ایک ریگولیٹی آتھارٹی ہے اس میں بھی ایک فورم موجود ہے کہ وہاں پہ بھی درخواست دی جا سکے اور وہاں پہ اگر اس کے کوئی گلیوینس ہے تو اس کو سارٹ اوٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ بطور سیکریٹری آپ کے کیا کیا فرائز ہیں اس اسوسیشن میں بینگ سیکریٹری جی کہلیں کہ جتنا بھی آپ کا انتظام و انسرام اس بار کا ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے یہاں پہ بار کے افیرز ہوتے ہیں جن میں کہلیں کہ یہاں پہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو تنخواہ وغیرہ بار کی اگر کوئی منٹیننس ہے اس کو لوک آفٹر کرنا اس حالی انتظام جو ہیں یہ سیکریٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مجھے کسی وکیل سے کوئی ایشو ہو ٹھیک ہے یعنی کہ بعض وقت میں اصل میں اس طرح کا سوال آپ سے اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میرے علم میں کچھ ایسے معاملات آئے ہیں کہ وہ قلعہ جو ہیں وہ عوام سے یا تو زیادہ پیسے کھانے کے چکر میں ٹھیک ہے یا پھر کوئی ان کو مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ باہر میں بھی شکایت کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی مطلب آپ کے ہوتے ہیں لوگ تو کیا یہاں پہ میرٹ کا بھی نظام ہے یعنی اگر آپ کے پاس کسی شکایت لے کر آتا ہے تو کیا آپ اپنے وکیل کی حمایت کریں گے یا پھر میرٹ پر اس کو دیکھیں گے دیکھیں جی پیورلی میرٹ کی اوپر الحمدللہ یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں چاہے وہ بار کا ہو چاہے وہ پنجاب بار کا ہو اور اگر کہلیں کہ کسی بھی شخص کو کوئی اس کا ایسا مسئلہ ہے جو سمجھ رہا ہے کسی وکیل نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کوئی پیسے کھا گیا ہے کوئی فیس لے کے اس نے اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کی تو اس کے لیے پنجاب بار میں علیہ دہ سے ایگزیکٹیو کمیٹی ہے جو کہ تمام معاملات کو سنتی ہے اور سننے کے بعد اس کی پنشمنٹ کے طور پہ اس کا لیسنس بھی مطل ہو سکتا ہے اور اس کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے وقالت میں تو آپ بطور پیشہ وقالت کو کیسے دیکھتے ہیں یعنی اب تک آپ کو کتنے مواقع مؤثر آئے ہیں کہ آپ عوام کی خدمت کر سکیں اگر اس کو پوزیٹیو لے کر چلا جائے تو آپ کس طرح اس کو اپنی ایبیلیٹیز اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے الحمدللہ سرکاری جوابی کی ہے اس کے علاوہ میں نے اپنا بزنس بھی کیا ہے اور اس کے بعد کہلیں کہ میں وقالت میں ہوں اور میں یہ سمجھوں گا ذاتی طور پہ کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی پروفیشن ہے یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں اتنی عزت رکھی ہوئی ہے کسی بھی وکیل کے لیے کہ اگر وہ اپنی اس وقالت کو بطور عبادت سمجھ کے کرے تو اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیتی ہے اور اس میں کہلیں کہ جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں ایک خوشی ذاتی طور پر بھی ہوتی ہوگی سیٹسپیکشن دیفینٹلی اور اس کے ساتھ کہلیں کہ لینا دینا تو ہمیشہ مقدروں گئے جی لیکن جب آپ کو دعائیں ملتی ہیں تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں دعائوں کا نعمل بدل نہیں ہے ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں